ہاں جی اسلام علیکم دوستو قانونی ٹی وی چینل کے ویورز کو منصف ہوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا لاہور سے سلام پہنچیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک مہم چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور ان کے خلاف صدر پاکستان نے رائفرنس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا گیا ہے جس کی چودہ جون کو سماعت ہے اس حوالے سے دوستو پہلے میں نے ایک ویڈیو چلائی تھی اس میں اپلوڈ کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ وہ کلاہ کا لبولہ جب بڑا سخت ہے اور اس میں وہ ان کو قانونی جو ہے نا وہ مہم چلے گی تحریک چلے گی اور افتخار چودری کی طرح کی ایک تحریک چلے گی لیکن دوستو میں دیکھ رہا ہوں آج پھر وہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے صدر ہیں آمان اللہ کنرانی صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے پہلے بھی ایک دو پریس کانفرنس سے کی ہے تو ان کی پریس کانفرنس کو دیکھ کے میں بلکہ حیران ہو گیا اور پریشان بھی ہو گیا کہ ہم سینئر وکیل ہیں ہم جونئر وکیلوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے نا وہ ان کو صحیح قانونی رستے بتاتے ہیں افتخار چودری صاحب کے بھی جو تحریک چلی تھی اس میں بھی دیکھ لیں کہ کوئی پتہ گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا اور بلکہ پولیس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی رینجز نے زیادتی کی تھی وہ کلا نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی لیکن یہ جو اب مزید لبو لہجہ سخت بنایا گیا ہے مزید آج کی جو پریس کانفرنس آمان اللہ خان کرنانی صاحب کی ہے وہ تو دیکھ کے سر میں گھبرا گیا ہوں بلکہ میں تھوڑا سا یہ سمجھنے کہ میں میں چاہتا ہوں کہ جو بھی چیز ہو قانونی طریقے سے ہو انہوں نے آج جو سخت بات کی ہے نا پہلے بھی سخت بات کی تھی پہلے یہ کہا تھا کہ ہم سر کی بازی لگا دیں گے اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر ریفرنس لگایا گیا تو ہم ریفرنس کو پھار دیں گے پھر انہوں نے بتایا کہ جی تا ریفرنس واپسی جو ہے نا وہ دھر نہ دے گا آج جو انہوں نے اور بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر عاصف سعید خوصہ صاحب نے اس ریفرنس کی اوپر کاروائی کی تو میں خود جا کے سپریم کورٹ میں اس ریفرنس کو آگ لگا دوں گا اور یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہ سپریم کورٹ کو آگ لگا دوں گا دوستو میں اس چیز کی کبھی حمایت نہیں کر سکتا ہم سینئر وکیل ہیں یہ حد ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم ہم کہتے ہیں جی ہمارے جونئر وکیل جو ہے ڈسٹک بار کے وقلاء جو ہے وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور وہ ایسی باتیں وہ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ایسی باتیں نہیں کرتی جو ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر صدر جو ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان بھی رہ چکے ہیں سب کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آگ لگا دوں گا میں یہ کر دوں گا میں یہ یہ غیر قانونی ہے ہم نے جو بھی اگر دفاع کرنا ہے تو ہم نے قانونی دفاع کرنا ہے اگر ریفرنس آتا ہے تو ہم اس کا قانونی دفاع کریں گے سارے وکلاء مل کے لیکن میں اس کی کبھی بھی حمیت نہیں کروں گا کہ ہم غیر قانونی رستہ اپنائیں ہم ججوں کو ماریں اور یہ جو اماناللہ قرنانی صاحب کے بیان ہے کہ میں جا کے خود آگ لگا دوں گا ریفرنس کو یہ نوجوان وکلاء کو بھڑکانے والی بات ہے اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی نوجوان وکیل جا کے کسی جج کو مار دیتا ہے کچھ کر دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا آپ سپریم کورٹ باہر کے صدر ہے قانونی صاحب اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مارنے اور مرنے والی ہم نے قانونی تحفظ کرنا ہوتا ہے ہم نے جیسے افتخار چودری کی بھی تحریک چلی تھی اس وقت ایک پرویز مشرف کی حکومت تھی اور ہم نے پھر بھی پرمن طریقے سے ساری وہ تحریک چلائی اور کوئی اس میں نہ کوئی جج زخمی ہوا نہ کچھ یہ ہوا یہ تالہ بندی یہ جلاو گھراؤ ہم اس کی کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ہوش میں رہ کے اس کا دفاع کریں مدھوش اور بھی ہوش ہو کے نا اس کا افتتا کریں کہ کل کو کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے کوئی قتل و غارت ہو جائے کچھ بھی اس کا نتیجہ نہیں آپ کے بیانات کا کچھ بھی نتیجہ نہیں سکتا ہے آپ سینئر وکیل ہے خدارہ اپنے بیانات پہ ریویو کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سینئر وکیل بھی آپ کا ساتھ دیں تو غیر قانونی باتوں پہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے قانونی طریقے سے جو تحفظ کرنا آئے گا تو ہم سپریم کورٹ کے آپ صدر ہیں ہم آپ کے ساتھ موسیقی